ابھی کہنا مشکل ہے جب ایک مہینہ بھی نہیں پورا ہوا ابتدائی دن ہے تو میں یہ نہیں کہہ ستا کہ نہیں ویسے ہی دباؤ ہے نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دباؤ کم ہو گیا ہے یا آہستہ آہستہ جو ہے وہ بات کلیر ہو جائے گی فون کالز کا سلسلہ بند ہو گیا ہے مکمل طور پر بند بھی نہیں ہوا ہے اس کی خبریں بھی آتی رہتی ہیں فون کالز کی اس لیے میں بولو نا کہ ابھی جلدی ہے ابھی ابھی فیصلہ کر لینا کے تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا میرے خیال میں بھی ہم اس پوائنٹ پر نہیں پہنچے جہا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں طریقہ انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ قائم ہوا ہو جو نئی قیادت آئی ہے اس کے ساتھ نہیں ہمارا کوئی نہیں ہے جی صدر صاحب جو ہیں وہ اپنے آئینی عوضے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے وہی پہلے بھی قیدار ادا کرتے رہے کوشش کرتے رہے مجھے یقین ہے ابھی بھی وہ کوشش کرتے رہیں گے لیکن نہیں کیا ہماری کوئی بیک ڈور نیگوزیشن ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں اگر گورنمنٹ کے ساتھ کچھ مذاکرات آپ کے ہوں اور آپ کتنا زیادہ اس کو لنگر آن کتنی لچک دکھا سکتے ہیں اب اگر وہ الیکشن کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بالکل بات چیت کرنے کو تیار ہیں اس کے اندر وہ تیہ کر لیں گے کہ کونسی تاریخ ہے جس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا لیکن پہلے وہ یہ تو فیصلہ کریں اس وقت تو لگتا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ایسی ہو جس میں جمہور نہ ہو وہ عوام کے پاس نہ جانا پڑھے جس طریقے سے ہر الیکشن سے وہ بھاگ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا بس چلے تو آئندہ پاکستان میں کبھی الیکشن ہی نہ ہو محیشی صورتیال کو بہتر کرنے اور ایک سمت درست کرنے میں کتنا بہتر ہے دو سے تین سال یہ جتنی بڑی تباہی یہ لے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پھر بھی ڈیڑ بن کے اسی طریقے سے چلاتے رہے اور آپ ایک نئے الیکشن ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جلد نہ گئے تو یہ عرصہ اور بڑھتا چلا جائے گا دیکھیں ہم اس طریقے سے نیچے جا رہے ہیں جتنا آپ نیچے ہوں گے جس وقت الیکشن ہو کے نئی حکومت آئے گی اتنی دیر لگے گی واپس اوپر آنے کے لیے آپ سمجھ لیں یہ گاڑی نیچے جا رہی ہے ہماری ترسیلاتیں گر رہی ہیں تو اب جس سیچویشن میں اب تو کوئی چوئیس ہی نہیں ہے جو کل نہیں آج کر دینا چاہیے اگریمنٹ سائن دیکھیں جو بھی معورہ آئین چیز ہے نا وہ کرنے سے پہلے سودہ بھا سوچنا چاہیے تو کوئی جہاں تک سیکیورٹی سیچویشن کیا بات کر رہے ہیں دو ہزار آٹھ کا الیکشن ہوا بن عزیر بھٹو کی شہادت کے دو مہینے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا اس وقت سوات کا آپریشن چل رہا تھا پاکستان میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آئی ڈی پیز تھے اس کے باوجود الیکشن ہوا اسی طریقے سے دو ہزار بارہ میں بہت بڑے سلاب آیا تھا دو ہزار تیرہ میں پھر بھی الیکشن ہوا تو یہ جو ہے یہ سب بہانے دو ہزار اٹھارہ کا جب الیکشن ہوا تھا تو پاکستان میں بدترین اکنومک رائیسس تھا پاکستان کی اس تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ جو ہے وہ مائی جون جولائی دو ہزار اٹھارہ میں ہوا اور جولائی کے اندر آپ نے الیکشن کرا دیئے سو یہ تو سارے بہانے ہیں دونے کے اور اس کے اندر کوئی قانون کے اندر ان کا بزن نہیں ہے اور جیسے میں نے کہا آئین بڑا واضح ہے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کب الیکشن ہونے لازمی ہیں جب انٹریم گورنمنٹ بنتی ہے اس کے لیے کتنا ٹائم ہے اگر پوری اسیمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں تو ساٹھ دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے اگر قبل از وقت الیکشن ہوتے ہیں تو نابی دن کے اندر اندر کرانا ہے وہ سب آئین کے اندر لکھا ہے تو اس میں اس سے بھانگنے کی گنجائش نہیں ہے بہت شکریہ آسد صاحب آپ نے وقت دیا تینکیو